سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس دی بیل آئیک آپ سب اردو کی مقبول سنف ڈرامے سے واقفیت رکھتے ہیں اور آپ نے بہت مرتبہ عملی طور پر اس سنف میں حصہ بھی لیا ہوگا آئیے آج ہم جماعت نہم کی درسی کتاب میں دیا گیا ڈراما قسمت بیک کے ذریعے زندگی کے نشیب و فراس کا مطارلہ کریں گے آؤ اہلیت پیدا کریں اختباس درسی کتاب کا صفحہ نمبر ستائیس مہا راجہ خسمت بیک ہم تمہاری داستان تفصیل سے سننا چاہتے ہیں خسمت بیک حضور میں بہدر شاہ زفر کا بیٹا ہوں مہا راجہ کیا کہا بہدر شاہ زفر کے بیٹے یعنی کہ آخری مغلب شہنشاہ بہدر شاہ زفر کے بیٹے خسمت بیک جی ہاں حضور میں مغلیہ سلطنت کے آخری چچم و چراغ بہدر شاہ زفر کی اولاد ہوں مہا راجہ یعنی تم مغل شاہ زادے ہو خسمت بیک کہتا ہے شاہ زادہ نہیں آہ زادہ ہوں دنیا کی مسئبتوں کی سب زدے میں نے اٹھائی ہے میرا اصلی نام تیمور شاہ ہے میری ماں کا نام بیگم زینت محل تھا مگر بادشاہ کسی وجہ سے میری ماں سے خفا تھے اور میں اپنی ماں کے ساتھ دوسری جگہ رہا کرتا تھا سرگرمی ایک ہے مندرجہ والا اختباس کا بغور مطالع کریں اور دی گئی سرگرمیاں مکمل کریں پہلا ہے مندرجہ زیل کے معنی لغت کے ذریعے تلاش کریں آہ زادہ زدیں شاہ انخلاب پہلا ہے آہ زادہ آہ زادہ کا مطلب ہے غم کرنے والا دوسرا زدے زد کی جمع شاہ پادشاہ کو کہتے ہیں انخلاب یعنی مکمل تبدیلی سرگرمی نمبر دو مندرجہ زیل سوالوں کے جواب تلاش کر کے لکھیں پہلا خسمت بیگ کا اصل نام کیا تھا اس کا جواب ہے خسمت بیگ کا اصل نام تیمور شاہ تھا دوسرا خسمت بیگ کا تعلق کس خاندان سے تھا اس کا جواب ہے خسمت بیگ کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا آہ مشق کریں ڈراما کے کردار خسمت بیگ پر روشنی ڈالیں خسمت بیگ شہزادہ تیمور شاہ ہوتل میں خان ساما تھا لیکن چہرہ مہرہ سے وہ کوئی پڑھا لکھا اور سنجیدہ انسان معلوم ہوتا تھا اس کی اس خوبی کو مہاراجہ نے محسوس کیا وہ اس سے اس کی ذاتی باتیں معلوم کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں پوچھتے ہیں تم کون ہو کہاں کے رہنے والے ہو اس پیشے میں کیوں کر آئے مہاراجہ کے ان سوالوں نے خسمت بیگ کو اس کے ماضی میں پہنچا دیا اس کا دکھ ایک مرتبہ پھر سے اگھر آیا اسی لئے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اس افسانے کو دوبارہ چھڑنے پر اسے مجبور کرے جب مہاراجہ نے خسمت بیگ سے اس کی ذاتی و انفرادی زندگی کی باتوں کے جاننے میں دلچسپی ظاہر کی تو خسمت بیگ نے بچتے بچاتے اپنی اصلیت کو چھپاتے ہوئے بات بتانے کی کوشش کرتا ہے اور بڑے فلسفیانہ انداز میں اپنے آپ کو آدمی انسان تیمرل نسل خان سما کا پیش اختار کیا ہوا ایک بڑا شخص کے طور پر پیش کرتا ہے اور مزید کہتا ہے کہ وہ ایک صاف ستری با اخلاق زندگی گزار رہا ہے اور خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی مانتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ اگرچہ فخیر ہوں لیکن دل کی تخت پر شاہنشاہ ہوں گویا اس نے اشارے اشارے میں اپنے شاہی گھرانے سے تعلق کو بھی بیان کر دیا ہے اور تخیلاتی بنیں چیلنج ڈرامے کی مختلف اخصام کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور میں تعریف و مثال کسی ایک ڈرامے کو خلم بند کریں اردو لفظ ڈراما انگریزی میں اردو لفظ ڈراما کا انگریزی میں مطلب ڈراما ہی ہے اسی طرح کے دوسرے الفاظ ناٹک اور ڈراما ہے ڈرامے کے مترادفات میں شامل ہے بورڈز برادوے کلائمیکس کومیڈی ڈرامائزیشن ڈراما ڈراما فوٹ لائٹس میلو ڈراما پلے سین شو شومن شیپ سٹیج کرافٹ تھیٹر، تھیٹر، سانے ہاگ، گاڑی، پروڈیکشن، سٹیج شو شو بزنس، ڈرامائی آرٹ، ہسٹری وغیرہ اس کے علاوہ کومیڈی، علمیاں، ٹریجیڈو کومیڈی، میلو ڈراما ہے ان میں ڈراما کی مختلف خصوصیت ہے جن میں پلوٹ، کردار، موسیقی، مکالمہ وغیرہ شامل ہوتا ہے دیکھئے اگلے جماعت حشتم میں ہم نے ایک ڈراما کا سنا تھا دادی امامان جاؤ جماعت نہم میں خسمت بیک اور جماعت دہم میں خصہ سوتے جاگتے کا امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ